آپ کا زی بزنس میں میں ہودی بگڈوبھال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر آپ کا فائدہ جی ٹونٹی کی میزبانی سے بھارت کی گلوبل ساکھ تو بڑھی ہی ہے ساتھی اس سے دیش کے پرٹین سلوں کو بھی ویشفک پہچان بھی مل رہی ہے سانس کرتک اور پرٹین کے لحاظ سے اہم شہروں میں جی ٹونٹی کی بیٹکوں کے آئیوجن سے دیش کے ٹورزم سیکٹر کو فائدہ ملنا تیہ ہے ایسے میں آج ہم اسی مردے پر چرچہ کریں گے سمجھیں گے کہ جی ٹونٹی کا آئیوجن بھارت کی ٹورزم سیکٹر کے لیے کتنا اہم رہا ساتھ ہی اس سے ہوتل انڈسٹری اور ایمپلائیمنٹ کو کتنا فائدہ ہوگا اس پر بھی کریں گے ایکسپرٹس کے ساتھ باتچیت بہت یہ خاص مہمال آج کی چرچہ میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں بھارت جی ٹونٹی کی ادھکشتہ ایسے سمجھ میں کر رہا ہے جب وہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی اکنومی والے دیشوں میں شمار ہے ایسے میں جی ٹونٹی کی میزبانی بھارت کے لیے کئی ماملوں میں اہم ہے اس سے ایک تو بھارت کی ویشوک ساخھ بڑھی ہے تو وہی آنے والے دنوں میں اس کا سب سے بڑا فائدہ ٹورزم سیکٹر کو ملنے والا ہے اس کی وجہ ساف ہے دنیا کی جی ٹونٹی سمجھوں کی حصے داری 85% کے قریب ہے وہی کل گلوبل پروڈکشن میں بھی اس کی 85% کی حصے داری ہے اتنا ہی نہیں جی ٹونٹی سمجھوں کی کل گلوبل بزنس میں 75% کی بھاگی داری ہے ایسے میں جی ٹونٹی سمجھوں میں شامل دیشوں کی نکٹتا سے نہ کیول ہمارے کاروباری رشتے مضبوط ہوں گے بلکہ پریٹن کے شیطر میں بھی بھارت کو اس کا سیدھا فائدہ پہنچے گا اسے بھارت کی دردشیتہ ہی کہیں گے جی ٹونٹی کی میزبانی کے تیت ہونے والی بیٹھکوں کے آئیوجن کے لیے دیش کے قریب 60 شہروں کا چناف کیا گیا ہے جو سانسکرتک اور پریٹن کے لحاظ سے اہم شہر مانے جاتے ہیں خاص کر ادھائپور، بینگلورو، مومبئی، کشمیر کا شینگر، اندور، کچکارن، کولکاتا، خجو رہو، گوہاتی، چندگڑ، چننے، جوتپور، ترونانت پورم، پونے، مارنسی اور لکھنو جیسے شہروں کا چناف کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سانسکرتک ویراثت کے دھنی ان شہروں کی ویدیشوں میں پہچان اور پکتا ہو ظاہر ہے ان میڈیا کوریج کے چلتے ان شہروں کی گلوبل لیول پر پہچان بنی بھارت میں ٹوریزم ویدیشی مدرہ کی آمد کا ایک بڑا زریعہ ہے 2022 میں ٹوریزم سیکٹر سے پرتکش طور پر جہاں چار کروڑ لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے وہی اپرتکش طور پر اتنے ہی لوگ ٹوریزم سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں اور کما کھا رہے ہیں جاننا ضروری ہے کہ دیش کی جی ٹی پی میں ٹوریزم سیکٹر کا قریب ساڑھے پانچ پرسنڈ کا یوگدان ہے ظاہر ہے جی ٹوینٹی کی میزبانی کے بعد اس آکڑے میں بڑت دیکھنے کو مل سکتی ہے جی ٹوینٹی کے آیوجن میں دیش کے ہوتل اندسٹری میں بھی بوم آیا ہے ہوتل کاروبار سے جڑے لوگوں کے لیے جی ٹوینٹی کسی وردان سے کم نہیں ہے کرونا کی وجہ سے اس سیکٹر کو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا لیکن جی ٹوینٹی کی میزبانی سے اس کی بھرپائی کرنے میں کافی مدد ملے گی ظاہر ہے دیش کے ساٹھ شہروں میں جی ٹوینٹی کے بیٹھکوں کے آیوجنوں سے وہاں کے ہوتل کی رون اپ پھر سے لوٹی ہے ایسے میں بھارت کے بل جی ٹوینٹی کے میزبانی ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ دیش کے ٹوریزم سیکٹر سے جڑے ہوتل اندسٹری کو بھی اس سے خاد پانی مل رہا ہے وہی لوگوں کو اس سے روزگار کی سمبھاونا بڑی ہے سو الگ بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور بہت خاص بگا سر ہمارے ساتھ ہیں ایلیمنٹس پلات فارمز کے چیئرمن اور جانے مانے مارکٹ ایکسپرٹ اور ایکانومی کے ایکسپرٹ بہت بہت سفاگت ہے بگا سر آپ کا گوڈیبنگ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سبحاش گویل چیئرمن ہے سٹی آئی سی ٹرائیولز کے اور ٹوریزم ان ٹرائیول اور ہسپیٹالی سیکٹر کے جانے مانے جانکار بھی ہیں ڈاکٹر گویل بہت بہت سفاگت ہے سر آپ کا بھی ہمارے شو پر ڈاکٹر گویل میں آپ سے ہی چرچہ کی شروعات کرنا چاہوں گا جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ساٹھ سے زیادہ شہروں میں آئیوجن ہوا بھوی روپ میں آئیوجن ہوا اور ان فاکت جو آتما ہوتی ہے کسی شہر کی اس کو اکیرنے کی کوشش کی گئی اور بھارت کا پریاس یہ تھا کہ ہر شہر کو گلوبل میپ پہ جی ٹوینٹی کے سمیلنوں کے ذریعے لائے جائے لیکن جو ہمارا واقعی میں ان شہروں کو گلوبل میپ پہ لانے کا جو سپنا تھا کیا ہم اس میں کامیاب ہو پائے ہیں سر دیکھئے جتنا کامیاب ہم ابھی ہوئے ہیں کبھی ہمارے اتیاس میں اتنی زیادہ پبلیسٹی اور اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ بھارت میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملی آج آپ میں کلی باہر سے آیا ہوں تو پورا ائرپورٹ سے لے کے پورا شہر دلن کی طرح سجا ہوا ہے اور جن ساتھ شہروں میں یہ ہوا وہاں کے لوکل ہینڈی کرافٹ اور لوکل آرٹ اور لوکل کلچر کو بھی بہت پرستان ملا ہے تو اس کا صرف ایک ہی وہ ہے کہ ہمیں اب ایسا کرنا ہے کہ اس کو کیش کرا جائے اس کو کیش کیسے کرا جائے گا کیونکہ ابھی بھی جو ایگزسٹنگ ٹورسٹ آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے سیٹس ہیں نہیں بھارت مطلب آپ دیکھئے کہ پورے ائرپورٹ چوکٹ ہیں چاہے دلی ائرپورٹ ہو چاہے بومبے ائرپورٹ اور باقی ائرپورٹ کی بھی حالت خستائی ہے تو ہمیں جو سیکنڈری ائرپورٹس ہیں ان میں وار فوٹنگ کے اوپر ویسے گورنمنٹ کر رہی ہے پر ہمیں اور تیجی سے کام کرنا پڑے گا اور ایگزسٹنگ جو فلائٹس ہیں کیونکہ دوہزار انیس میں جیسے آپ کے جو انہوں نے انٹرڈیوز کرا تھا وہ بتا رہے تھے کہ بھارت کی جی ڈی پی میں پانچ پرسنٹ کی حصے داری ہے دوہزار انیس میں ہماری کوئی دس پرسنٹ کے قریب حصے داری تھی اور دوہزار انیس میں کوئی ففٹی بلین ڈالر ہم نے ٹوریزم سے کمایا تھا ابھی ہم اس فگر کے آدھر میں ہیں تو ہمیں جب تک ہم اوپن سکائی نہیں کریں گے اور کم سے کم ایئر سیٹس انٹو انڈیا ففٹی پرسنٹ نہیں بڑھائیں گے ہم اس کو کیش نہیں کر سکیں گے دوسرا ہمیں جو امیجیٹلی سٹیپ لینے ہیں کیونکہ صرف جی ٹوئنٹی کی وجہ سے ہی نہیں بھارت کی امیج بڑھی بالکل we are the fastest growing economy in the world اور اس کے علاوہ جو ہم نے historical moon landing کری ہے اور جو ہم نے solar mission بھی بھیجا ہے اس سے ایک دم دنیا چونک گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس دیش کو یہ کیسی ایک بجلی کی طرح ہر چیز میں آگے بڑھ رہا ہے تو لوگ business travelers بھی آنا چاہتے ہیں cultural اور جو ہماری philosophy understanding ہے yoga اب international yoga day بھی منائے جا رہا ہے تو ہماری اس time fascination ہے incredible india کی کہ اگر ہم نے open sky نہیں کرا اور ہم نے پوری world سے جو بھی یہ نہیں آنا چاہتی ہے آئے passengers لے کے آئے وہ اپنے اب marketing کرے گی اور دوسرا ہم نے government offices جو بند کرے ہیں ان کی جگہ ہمیں immediately کم سے کم ساری G20 countries میں ایک ایک marketing agent appoint کرنا پڑے گا یہ آپ نے important بولا digital social media marketing ہم بہت اگر سے بھی کر سکتے ہیں absolutely یہ بہت important بات آپ نے بولی اس پر ہم دیرے دیرے اور بھی وستار سے چرچا کریں گے سر آپ نے بلکل صحیح بولا کہ اب باقی کے دیشوں میں ہماری ایک باقاعدہ marketing team ہونی چاہیے جو کی government india سے back دو اس طرح کے بہت innovative ideas اب ہونے چاہیے تاکہ اس کو الگ اگلے چرن میں لے جائے جا سکے لیکن ابھی بھی کہاں کہاں کتنی کتنی کامیابی ملی ہے اور اس کامیابی کو sustain کیسے رکھا جائے یہ ہم بات کر رہے ہیں امید جیسپال بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں cfo ہیں royal orchid hotels کے امید جی آپ کا بھی بہت بہت سپاگت ہے امید جی سے پہلے میں نمشکار امید جی میں امید جی آپ سے پہلے میں اجے بگگر سر کے پاس آنا چاہوں گا اجے سر کہا یہ جا رہا تھا کہ ہم اس سے economy کو ایک الگ دشاں میں لے جائیں گے بھارتی اپریٹن کشیطر میں ہم نے سوچا تھا کہ gdp میں 56 billion dollar کا یوگدان دے گا یہ ہمارے projections تھے اور ساتھی ساتھ 140 million نوکریوں کو سرجط کرے گا یہ ہمارا طرح سے long term strategy تھا ہم نے یہ جو launch pad رکھا ہے g20 کا tourism میں اس کشیطر میں کتنا ہم آگے بڑھ پائیں ہیں سر اور یہ کتنا کامیاب launch pad رہا ہے tourism and hospitality کے لیے نہیں دیکھیں launch pad تو بہت اچھا ہے ڈیپک جی اور جیسے گوئل صاحب نے کہا کہ یہ تو شروعات ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنا potential ہے اب ایسے دیش ہیں جو 200 سال 300 سال پرانی جن کی civilization ہے جن کے پاس اتنا بھینکر tourist جاتا ہے اور پورے بھارت سے زیادہ tourist جیسے middle east میں بھارت سے زیادہ tourist پہنچ جاتا ہے تو آپ کو segment کرنا ہے business traveler کو tourist کو بھی medical tourism سے لے کے adventure sports historical monuments heritage tourist spiritual tourist اس پورا buddhist circuit ہے بھارت کے اندر جو ہم بلکل وقصد اور بھی وقصد کر سکتے ہیں گیا وغیرہ میں بنایا سرکار نے بھٹ اس کو اور ضرورت ہے اور مول بھوت بہت ضروری ہے کہ اس کو market کیا جائے اچھی طرح سے بکوز یہ بہت زبردست value creation ہے بنا capital intensive ہوئے یہ اگدم سے آپ کو returns دیتا ہے medical tourism دیکھئے میں ابھی مونسون بہت تیزی پر تھا جولائے میں بومبے میں تاج ہوتل میں بیٹھا تھا ایک ورد میڈل ایسٹ کے شہری تھے اور ان کے ساتھ فیملی تھی ان کی تو میں اپنی ٹیبل میں نے ان کو بولا آپ آئیے بیٹھئے وہ بہت خوش ہو گئے اور ابھی بھی یہ سب میں نے بولا آپ کیسے یہ پہ یہ مونسون تو ہمیں دیکھتا نہیں گلف میں تو ہم بومبے مونسون دیکھنے آتے اور آپ مانیں کے نہیں دیپک جی ساؤت بومبے کی دو ہوتل میں میری میٹنگ تھی اس دن اور سنڈے کا دن تھا بھرا پڑا تھا ایرب ٹوریس سے جو مونسون دیکھنے آئے ہوئے تھے تو اتنا ہمارا ایڈوینچر سپورٹ سے لے دو تیہائی ہمالیا بھارت کے اندر ہے ساڑھے سات ہزار کروڑ کے ساڑھے سات ٹروپیکل پیرڈائز کیرلا تک لے جا سکتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دو ہزار ڈیڑھ ہزار پانچ ہزار سال پرانے جگہوں تک لے جا سکتے ہیں کیوز میں لے جا سکتے ہیں کیا چاہیے ایک ویزا آسان کریے ہم جب ہوتے تھے سویز فنڈ مینجر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے یہ میں بات کر ہوں دو دس کے دشک کی اور ان کو دو دو مہینے انڈین ایمبیسی ویزا نہیں دیتا تھا اور ہم یہی لکھتے تھے ہر وقت آپ ویزا آن آرائیول کر دو سب یوروپین کے لئے بیزنس ٹریول کے لئے وہ تو ہنڈریٹ کنٹریز کو ویزا فری بنائی ہے دوسرا انفرسٹرکچر کہ جو ٹوریسٹ آئے اس کی حفاظت ہو وہ محفوظ ہو اور اس کو قولیٹی کا رہنا قولیٹی کا ٹرانسپورٹ اور سیفٹی یہ بہت اہم ہے کہ ٹوریس پولیس ہو جیسے گوہ بہت اچھا کرتے ہیں یہ ٹوریسٹ پولیس میں بہت ایسے ٹوریزم پولیس بہت ضروری ہے جو ملٹی لنگول ہو اور ان کو محفوظیت بلکل پیش آئے کہ کوئی بھی ہمیں چیٹ نہیں کرے گا یا جانمال کا نقصان نہیں ہوگا آپ دیکھئے اتنا پوٹینشل ہے ہم سو گریس بنا سکتے ہیں بھارت کے اندر اتنا ہمارا آبادی ہے اور سب کانٹینینٹل ہمارا سکیل ہے بلکل سر آپ نے بلکل صحیح کہا اور یہ جو آپ نے پولیسنگ والی بات کہی مجھے تو اپنا پیترک سٹیٹ اترا کھنڈ پولیس میں چھوٹا سا انویشن انہوں نے کیا انہوں نے پریٹن کو دے کر لگتا ہی نہیں کہ یہ پولیس والے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کوئی فرینڈ ہیں ان کے پاس جانے میں بڑا آسانی لگتا ہے ان سے بات کرنے میں بڑی وارمت محسوس ہوتا ہے ان فورشنیٹ تردیشنل یا جو بھی کارن رہے ہوں ان کی وجہ سہ پر ہمارے پولیسنگ میں وہ صدھار نہیں ہو پائے لگتا بہت ایمپورٹنٹ یہ آسپیکٹ ہے اور آپ نے بھلکل صحیح کہا سر برف سمندر بارش رہگستان جیل جنگل جھرنے کیا چاہیے آپ کو ویلیج ٹوریزم چاہیے اربن ٹوریزم چاہیے سب کچھ ہے ایک چھت کے نیچے تو صرف کچھ انویشن چاہیے امید جی بار بار کہا جا رہا تھا کہ ایک انفرسٹرکچر ڈیفیسٹ جو رہا ہے ٹوریزم کو بوسٹ کرنے کے لیے جی ٹوریزم نے وہ انفرسٹرکچر ڈیفیسٹ کم کیا ہے آپ کیا سہمت ہیں اس سے اور اس جی ٹوریزم ہسپٹیلیٹی کے لانچ پیٹ کے روپ میں کیسے دیکھتے ہیں ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ ٹوریزم کو پرموٹ کرنا چاہیے ہم پچھلے دس سال سے سن رہے تھے ٹوریزم کو پرموٹ کرنا ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لئے سب سے مولبھوت کام ہوتا وہ کنیکٹیویٹی پہلا ہوتا کنیکٹیویٹی آف سیٹیز دوسرا ہوتا ہے ایئرپورٹ اوکے اینڈ تو آج اگر آپ دیکھیں پیچھلے آٹھ نو سال میں جس طرح سے روڈ کنیکٹیویٹی شروع ہوئی اور اب جس سٹیج پہ جا رہی ہمارا جا رہا ہمارا دیش وہ فانٹاسٹک آج دلی سے جیپور سوہ جا کے سام کو آ سکتے روڈ اتنا بڑیا ہو گیا سیمیرلی بینگلور سے مائسور ایک گھنڈا میں پہنچا جا سکتا ایک سوہ گھنڈا میں مائسور پہنچ سکتے تو یہ جو انفرار سٹیچر ڈیولپمنٹ کافی سارے ائرپورٹ سکھول جائے چھوٹے چھوٹے سہروں میں سیموگا یہاں وہاں کافی ائرپورٹ کھل رہے ہیں اور کھل رہے بھی اور اسی بیچ میں جو ہے جی ٹوینٹی آ گیا اور یہ جو ہمارے دیس کے ایک ایک بڑا اچھیومنٹ ہم بول سکتے ہیں جس طرح سے جی ٹوینٹی کا پروگرام پورے دیس میں چلا ڈیفرن ڈیفرن سہروں میں چلا جو سہر پورے ورلڈ مپ میں نہیں تھی وہ سہر بھی ورلڈ مپ میں آ جائے جی بگا جی ٹوینٹی اور ہوتیل انڈسٹری تو کافی بینیفیٹ ہوا ہے کافی سہر سہر جیسے کناٹک میں ایک سہر ہمپی جیسے ورلڈ جس کے کارن ٹراول بہت ایزی ہو گیا بلکل ایرپورٹ سار ٹراول یہ دو چیزوں جو ہم ہماری سرکار نے فوکس کیا ہے جس کے کارن کی ٹوریزم جو ہی سہر ساتھ میں جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا تھا بھی ہمارا دیس جہاں تک ہوتیل کا سوال جتنے کمرے ان کے پاس ہمارے پاس کسی سہر میں نہیں تو ٹوریزم جو ہے ابھی بھی ہم بولیں گے کہ یہ اپ ڈیولپنگ سٹیج میں آیا ہے پہلے نہیں تھا انڈیا میں لیکن یہ اپ ڈیولپنگ سٹیج میں آگیا ہے اور ٹوریزم جو ہمارے جو نیوٹرل سے لگیا سر ابھی اس کو اور سپیڈ پکڑنا باقی ہے ابھی تک نیوٹرل میں تھا ایک چھوٹے سا بریک کے لئے رکھتے اس بریک کے بعد ہم تھوڑا سا اور چیلنجز پہ بات کریں چیلنجز پہ بات اس لئے کر رہے سائیڈ لائنز دیکھیں جی گہمہ گہمی چلی جائیں گے یہ مومنٹم کیا بنا رہے گا اس لئے کیا کچھ کرنا ہوگا اس لئے بات کرنی ضرور ہی چیلنجز پر بھی ایک چھوٹے بریک کے بعد چلی کریں گے تیروں خاص مہمانوں کے ساتھ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے تو G20 کی دھوم اس وقت چرم پر ہے اور اس ساتھ ساتھ تورزم کو بھوم ملا ہے سنسد میں دیئے ایک سوال کے جواب میں سرکار نے حالان کی کوئی آدھیکارک assessment تو نہیں کیا ہے کہ G20 میں بھارت کی ادھی پاری کے دوران ٹورزم کو ہسپٹیلیٹی کو کتنا اگزیک بھوم ملے گا لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ اکشن ہے اور یہ ایک لانچ پیٹ کے روپ میں آیا ہے جہاں سے آگے کی کہانی بڑی برائٹر ہونے والی ہے لیکن چرچہ کر رہے ہیں اس پر کہ کیسے اس کہانی کو برکرا رکھا جائے خاص مہمانوں کے سال گویل سر ابھی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز کی بھگا سر نے بھی کی ایک ایمپورٹنٹ آسپیکٹ آ جاتا ہے میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ انڈسٹری کے جو لیڈرز ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں میں اپنے نیٹیو پلیس اتراخنٹ کا ایگزامپل دوں گا ہمارے یہاں سے شیف اور جو باقی ورکفورٹس کا حصہ رہنے لوگ ہیں وہ سارے گلف کنٹری چلے جاتے ہیں یوروپ چلے جاتے ہیں بھارت میں نہیں ٹکتے ہیں سارے گاؤں کے گاؤں دیکھیں جہاں تک یومن ریسورس کا سوال ہے ہماری کنٹری میں سکل ڈیویلپمنٹ منسٹری بھی ہے یومن ریسورس ڈیویلپمنٹ منسٹری بھی ہے اور پوری انڈیا میں ہمارے ٹوریزم ٹریننگ انسٹیوٹس سرکار کے بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں جتنی مین پاور ہمیں چاہیے اتنی ہم پروڈیوز کر رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ویدیش جسے آپ برین ڈرین کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے پر اگر ہم انڈیا میں آپ پرچونٹیز کریں گے جیسے کیرلا سے ایک بار بہت زبردست برین ڈرین ہوا حالانکہ وہ 100% لٹریسی تھی بٹ جیسے ہی ٹوریزم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہوتیلز آئے یہ آئے تو وہ ہی لوگ واپس آگئے کیونکہ یہ ایک اپرچونٹی کرنے والی ہے انڈا پہلے ہوا مرگی پہلے ہوئی یومن ریسورس تو ہمیں کرتا رہنا چاہیے اور جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپورٹس بہار بھی جاتے ہیں وہ بھی فیملی کو ویلیویل فورن ایکسچینج بھیجتے رہتے ہیں تو میں اگری کرتا ہوں کہ بڑے اگریسیب سٹیل پہ اس میں میں نے سجیشن دیا گورنمنٹ کو کہ ایک پریکٹیکل ٹریننگ جو ہونی چاہیے ہر چاہے پرائیویٹ سیکٹر چاہے گورنمنٹ سیکٹر جیسے جپان میں ہوتا ہے تو ایک اپرینٹنشپ پروگرام ہونا چاہیے جس کے نمبر ان کو اپنی گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن میں بھی ملیں تو یہ تین مہینے کا چار مہینے کا پروگرام اپرینٹشپ پروگرام ہونا چاہیے on the job ٹریننگ کا کیونکہ تھیوریٹیکل ٹریننگ تو آج کل انٹرنیٹ پہ بھی لے لیتا پر ٹریننگ جو سوفٹ سکلز ہیں اس کو acquire کرنے کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے میں بگا سر کے پاس آنگا بگا سر ایسا آپ تھوڑا سا روشنی بھی ڈالیں جیسا گویل سر نے بھی کہا ہم جب ویدیشوں میں جاتے ہیں تو آپ فرنٹ آفیس میں چلے جائیے بڑی اچھی انگریزی بولنے والے بہت اچھے سے آپ کو فرنٹ آفیس ایگزیکیٹیوز ریلیشنشپ مینجرز آپ کو بھارتیا ملیں گے آپ کچن میں چلے جائیے وہاں پر شیف سے لے کر ہوسپیٹالیٹی سب جگہ وہاں انڈیان اور اور انڈیان ہوتیلز میں آجائی یہاں یہاں لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے جو سٹاف ہے وہ ڈھنگ سے بات نہیں کر پاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف ہی نہیں یہ یہ کیا وجہ ہے سر میں گوہل سر آؤں گا بگا سر کی رائے لے سر جی سر بگا نیوی میں نکل گیا وہ یورپ نکل گیا تو یہ تو دیپک جی ہے کیونکہ بھارتی اتنے سکشم ہیں اور opportunity مل رہی ہے تو لوگ جا رہے ہیں بٹ اس میں میں کہوں گا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں جب میں جرمن بینک کا country head تھا اور وہاں پہ ایک مجھے ملنے آئے 65 سال کے تھے میں نے بولا آپ کتنے سال بینک میں کام کیے بولے چیلیس سال سے تو میں اٹھارہ کی عمر میں اپرینٹس ہو گیا تھا بینک نے میرا بی کام کرایا بینک نے میرا ایم بی اے کروایا اور پڑھائی کرتے کرتے میں نے پڑھائی کی اور چیلیس سال وہ کام کر رہے تھے ایک بینک کے اندر ہمارے شپ کی فائنانس انس سنبھالتے تھے دنیا پر اتنا سیکھنے کو ملا ان سے جبکہ میں کنٹری ہیڈ تھا خود بٹ تو یہ اپرینٹس بہت ضروری ہے ابھی ہم لاکھوں بچے کالجوں میں جھک مار رہے ہیں ایسی تعلیم لے رہے ہیں جس کا کوئی پریکٹیکل ایسپیکٹ نہیں ہے اس سے اچھا بارویں کے بعد اس طرح کے اپرینٹس شپ کھولیے ان بچوں کے لئے جو ان کو جاب ملے جو ان جیو اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں زیادہ انڈسٹری میں ہم کر رہے ہیں ہاتھ سے جو کام کر سکے مکڈونلڈ میں جاب مل جائے گا اس کو فرنٹ آفیس میں بٹ ہوتیل سو ٹوریزم کے لئے تھوڑا سا اس سے زیادہ ڈیپتھ کی ضرورت ہے وہ بہت ضروری ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اور یہ پورا ہمیں دیپک جی سیگمنٹ وائز کرنا پڑے جیسے گلف کے لوگ یہاں آجاتے ہیں سرجری کروانے تو یہ بہت بڑا ہے ایڈونچر سپورٹس ہو گیا پھر ہریٹیج ہو گیا اور ایک چیز اور کہوں گا کہ آپ یہ ٹوریس سیکٹر کو انفرا سٹرکچر کا خطاب دیجئے اور ان کو ٹیکس بریک دیجئے تاکہ لوگ اور ڈالیں آج آپ کو ہوتل اگر لگانا ہے کتنا خرچہ ہے ہسپیٹل لگانا ہے پر روم آپ کروڑوں میں خرچہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کہ ٹیکس بریک دیے جائیں لوگوں کو اور سیم بے جو سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں ٹوریزم میں یہ ہوتا تھا 1990 کے دشت میں چندر بابو نائیڈو کہتے تھے آپ بی پی او لگاؤ ہائدراباد میں ایک نوکری آپ دوگے میں اس کا دو سال کا آپ کو محافظہ دوں گا سارے بی پی او ہم نے ہائدراباد میں کھولنے شروع کر دیئے اس طرح یہ آپ نے صحیح بولا اور انفرسٹرکشر کا درجہ تو کتنے پرانی ڈیمانڈ ہے امیج جی کچھ ایڈ کر رہے پلیز کچھ بتائیں یہ سبجیک اتنا انٹرسٹنگ ہے جو چل رہا ہے تو میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی سبجیک ہے ہمارے دیز کے لئے اور سرکار میں یہ نہیں بولوں سرکار نہیں کر رہی سرکار کافی کام کر رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پچھلے دو سال میں ہم نے almost 20 نئے ہوتل کھولے ہیں ہمارے پاس ایک کالج ہے جہاں پہ ہم گارنٹی جاب سٹوڈنٹ جب لیتے تب بول دیتے کہ گارنٹی آپ کی جاب ہمارا ٹارگیٹ ہے دس ہجار لوگوں کو تین سال میں سکل ڈیولپنٹ کی ٹرین دینا اور ان کو ایمپلائیمنٹ دے ایمپلائیٹ اس ترگیٹ ہمارے دیتے ایمپلائیٹ ایمپلائیٹ جو ہے جو ٹیکس کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہم بہت پیچھے ہیں آپ اگر جتنے بھی نیویرنگ کنٹریز سری لنکرا اور ساؤت ایشین کنٹریز سب سے زیادہ ٹیکس جو ہمارے دیتے بلکل سر آپ انفر سٹرکچر میں لاکر بھی رہے لیکن بہت سارا کام کرنا ابھی باقی بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ جی ٹویٹی کے سائیڈ لائنز پہ ہماری جو چرچہ ہو رہی ہے کچھ رنگ ضرور لائے گی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے بگر سر آمیت جی بہت 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 دھنی آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار